موسیقی کہتے ہیں کہ مہابارت سے بڑی بدلے کی کہانی آج تک لکھی نہیں گئی ہے یوت و زیوت کو ختم ہوئے صدیاں بیٹھ چکی ہیں لیکن آج بھی یہ کہانی آپ کو پڑھنے اور سننے کو ملے گی ہم نے اکثر ویت پرانوں میں اچھا دھاری ناغ اور ناغن کے بدلے کی کہانیاں سنی ہیں پرنتو کیا آپ نے ایک آدم خور باگ کے انتقام کی آگ کو محسوس کیا ہے انسان کتنا بھی کیوں نہ بھاگ لے موت سے نہیں بت سکتا آج بھی جانوروں کی دنیا کے کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب انسان پوری طرح سے ڈھونڈ نہیں پایا ہے میں اس کہانی کا سوتردھار دروو آج آپ کو اس کہانی کے بار میں بتاؤں گا جس نے کوبٹ میں رہنے والوں کو نہ ہی گیمل موت کے خوف کا احساس دلایا تھا بلکہ ان کی زندگیوں کو پوری طرح سے نیستو نابوت کر دیا تھا باگ نسندے دنیا کا سب سے خوبصورت اور خطرناک جانور ہے جبسی میں اپنے آپ کو سرکشت پاتے ہوئے میں نے باگ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی شام کی سفاری کے انتم مشکل کیامرا شورٹس لیتے ہوئے کہا دیکھو یہ مجھ پر کیسے گرہ رہا ہے کرپیا چنتا نہ کرے انوچ جی یہ ایک سادارن باگ ہے پانکے نے مجھ سے کہا یہ آپ پر چارج نہیں کرے گا وہ کیول آپ کو سافدان کرنے کے لیے بڑا ہوا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے شیطر سے دور رہیں لیکن یہ جیو ہے نا کروڑوں میں ایک باگ نے جانور کو دیکھتے ہوئے اس کی پرشنسہ کی وہ میری جبسی کا ڈرائیور تھا اور جنگل کو اچھی طرح سے جانتا تھا میں تم سے سہمت ہوں بانکے باگ ہی جنگل کا اصلی راجہ ہے لیکن وہ ایک بھائیانک جانور بھی ہے ذرا ان کرور نگاہوں کو تو دیکھو بانکے نے انوچ سے کہا کہ اسے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی واسطف میں یہ کسی کو چوٹ نہیں پہنچائے گا یہ باگ کوبٹ کا جنٹلمن ہے ایک سادارن باگ بہت ہی شرمیلہ جانور ہوتا ہے وہ یا تو جنگل میں گائب ہو جاتا ہے یا گھاس کے اندر چھپ جاتا ہے اگر اس کا سامنا کسی انسان سے ہوا ہو کبھی کبھی وہ ایک اشپ سنکیت بھیجنے کے لیے گھراتا ہے یا ایک دھنکی دینے کے لیے پوچھ کو گول گھما کے زمین پہ پٹکتا ہے لیکن وہ حملہ شائدی کبھی کرتا ہے ایک آدم خور آپ کو تصویر کھیچنے کی انومتی ہرگز نہیں دے گا اور بینہ کسی وارننگ سائن کے آپ پہ حملہ کر دے گا انوج نے بانکے سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ رامنگر کے آس پاس ایک آدم خور منڈ رہا ہے میں نے سنا ہے کہ آدم خور نے لوگوں کو مار ڈالا ہے ہاں یہ بات سچ ہے لیکن یہ ایک باگن ہے حالانکہ یہ باگن کوربٹ کے جنگلوں سے بہت دور حملہ کر رہی ہے ہم اسے گنہ باگن کہتے ہیں کیونکہ وہ گننے کے کھیتوں میں رہتی ہے گرامیڑوں نے اس کے شاوقوں کو مار ڈالا اور اب وہ انہیں مار کر ان سے بدلہ لے رہی ہے بانکے نے اتر دیا بدلہ انوج کو وشواس نہیں ہوا اس بات پر کوئی جانور بدلہ کیسے لے سکتا ہے انوج کی آنکھیں چوڑی ہو گئی تھی یہ سن کر باگ بدلہ کیوں نہیں لے سکتا سر کیا ہم نے کئی بار یہ نہیں سنا کہ ہاتھیوں کی یادداش تیز ہوتی ہے اور وہ بدلہ لینے کے لئے دکشن بھارت میں بسے گاؤں کو کچل دیتے ہیں ہاتھی اپنے مہاوت کو کبھی نہیں بھولے گا جو اس کے پرتید دیالو رہا ہے اور ان لوگ کو بھی کبھی نہیں بھولتا ہے جو اس کے ساتھ کروڑتا سے پیش آئے ہیں باگ ایک بیانک کروڑ جانور ہے ہاتھیوں کو وش میں کیا جا سکتا ہے لیکن آپ باگ کو وش میں نہیں کر سکتے آپ کیسے جانیں گے کہ باگ بدلہ لے سکتا ہے آپ ایک ونی جی متساہی ہیں لیکن مجھے کہنا ہوگا کہ آپ باگوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں کیا ہوگا اگر میں آپ کو شیر خان نامک آدم کر باگ کی ایک روح کام دینے والی کہانی سناوں جس نے اپنا بدلہ لینے کے لئے ایک آدمی کا پیچھا کافی دور تک کیا تھا باگ نے مجھ سے کہا یہ سن کر میں نے باگ سے کہا شیر خان یہ ایک آکرشک نام ہے میں نے ایسے کئی بار کہانیوں میں سنایا لیکن باگ نے بدلہ لینے کے لئے ایک آدمی کا پیچھا کیا اسے آپ کا کیا مطلب ہے ہاں آدم گھور آدمی کو کھانے کے لئے اس کا پیچھا کر سکتا ہے لیکن کبھی نہیں سنا کہ ایک باگ بدلہ لینے کے لئے کسی آدمی کا پیچھا کرے گا یہ شیر خان نشجد روح سے ایک قاتلوں کا قاتل رہا ہوگا ہاں سر شیر خان نے بدلہ لینے کے لئے اس آدمی کا میلو تک پیچھا کیا تھا یہاں رامنگر کے جنگلوں میں باگ نے بدلہ لیا کئی سال پہلے جب کورویٹ پاک کی ستاپنا بھی نہیں ہوئی تھی یہ تب کی کہانی ہے یہ مدبیڑ ہمارے گاؤں سندر خال کے پاس ہوئی تھی جہاں میرے پردادہ میرے پتا کے ساتھ رہتے تھے پر جہاں آج میں رہتا ہوں بانکے نے کہا میں کہانی سننے کے لئے بہت اتصاہت ہوں بانکے سر اس کے لئے میں بعد میں رات کو ون وشرام گھر میں آپ کو ملوں گا بانکے نے کہا ہاں چنگلات کے لوگ رات میں کسی کو بہار نہیں نکلنے دیتے لیکن جپسی ڈرائیور ون وشرام گھر میں رکھتے ہیں اب ہمیں مین گیٹ پر رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رینجر کاریالے آپ کے وشرام گھر کے ٹھیک بگل میں ہیں میں جپسی کی چابیا رینجر صاحب کو سوم دوں گا اور رات کے لئے ڈرائیوروں کے ہٹپنڈ میں سو جاؤں گا بانکے نے جواب دیا ہم سفاری سے لوٹے اور بانکے میرے ساتھ وشرام گھر میں آ گیا جہاں رات کے لئے ایک علاو یعنی بوان فائر آئے جدیت کی گئی تھی بانکے نے شیر کھان کی کہانی سنانی شروع کی صاحب یہ ایک آدم خور باگ دورہ ایک انجینر سے لیے گئے بدلے کی کہانی ہے کھان جو کی اس کہانی کے مکھے کردار ہیں وہ لکھنوں کے ایک راج گھرانے پریبار سے آتے ہیں اس کہانی میں کچھ پرسط شکاری بھی تھے ابھیانوں کی بھی ویوستہ کی تھی یہ بھائیانہ گھٹنا سال 1940 میں رامنگر کے کھنے جنگلوں میں گھٹی تھی رامنگر انگریزوں کی آدھین سنیت پرانت کے روپ میں اس سمیں جانا جاتا تھا آج یہ شہر اتراغن راجیہ کا حصہ ہے جس پرکرتک جنگل میں یہ گھٹنا گھٹی اسے ورتمان میں جم کوربیڈ ناشل باگ کے نام سے جانا جاتا ہے آدم خور باگ گرجیا اور مارچولا کے بیچ شپ گیا تھا یہ کہانی رومانچ اور ڈر سے بھرپور میرے پردادہ گوویند خان انجینئر اور شیر خان کی ہے بانکے نے بتایا ایک رات گوویند کو لجہ محسوس ہوئی جب خان انجینئر اس کے پاس رات گزارنے کو آیا شرماتے ہوئے اس نے شکاری کی اور دیکھا اور کہا صاحب یہ روٹیاں گرم نہیں ہیں پر دودھ گرم ہیں نومبر کی ہی سرت رات میں میں آپ کے لئے کیول اتنی ہی ویوستہ کر پایا خان صاحب نے ننکشن بانگلے کے راستے میں گوویند کی جھوپڑی میں رات بیتانے کا فیصلہ کیا تھا بانگلہ کالا گڑ میں تھا اس بانگلے میں وہ باند پر اپنے کام کے لئے اگلے کچھ مہینوں کے لئے رہنے والے تھے یہ ٹھیک رہے گا گوویند مستر ہٹسن نے مجھے آپ کے پاس رکنے کو کہا تھا انہوں نے آپ کی میمان نوازی کی پرشنسہ کی اور میں ان کی کئی ہوئی باتوں سے سہمت ہوں خان نے اتر دیا ہٹسن صاحب وہ ایک دیالو انگریز ہیں گوویند نے کہا لیکن کیا میمان وازی خان صاحب میں ایک گریب گرامین ایک کسان اور ایک گوالہ ہوں ان دنوں گزارا کرنا مشکل ہے گوویند نے ایک گھیری سانس لی اس کی آنکھیں اداس تھی اور خوشی سے چمک نہیں رہی تھی وہ اداس اور بہت ڈرہ ڈرہ سا لگ رہا تھا تم ڈرے ہوئے لگ رہے ہو گوویند کیا بات ہے ایک دودھولا بہت تھکا ہوا اور اداس کیسے دکھ سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے خان نے آشرے سے پوچھا آگ باگ کی بھومی میں نہیں رہے صاحب ان کے ساتھ رہتے تو نہیں پوچھتے یہ سوال گوویند نے جواب دیا اس نے اس رائیفل کو گوھر سے دیکھا جو خان کے بیگ کے بغل میں پڑی تھی خان نے گوویند کو بتایا کہ اس کے پریوار نے باغو کا پیچھا کیا میں اپنے اببو کے ساتھ کئی بار شکار پہ گیا ہوں صاحب لوگوں نے مچانا کے اوپر سے باغو کا شکار کیا میں ان کے ساتھ تمبو میں رہا ہوں اور رات میں باغ تمبو کے چاروں اور گھومتے رہتے لیکن کبھی خود کو پرکٹ نہیں کیا باغ شرمیلے اور کومل تھے انہوں نے ہماری بکریوں کو کبھی پریشان نہیں کیا اور کھیل میں ویست رہتے تھے اس لئے میں باغو کے بارے میں تھوڑا جانتا ہوں خان نے سجاف دیا میں سیمت ہوں خان صاحب میں جس باغ کا ورنن کرنا چاہتا ہوں وہ واسطہ میں باغ نہیں ہے یہ باغ بھومی میں ایک شیطان ہے اس نے مانو رکت کا سواد چکا ہے آپ کی شکار یاتروں میں سادھان باغ تھے لیکن شیر خان جیسا آدم خور نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس شیطروں میں نہیں رہے ہیں جو ایک آدم خور کے وش میں ہے گوون نے کہا ایک آدم خور؟ شیر خان؟ خان نے چوڑی آنکھوں سے پوچھا دودھ کا سواد کتنا دازہ ہوتا ہے دھنیوات لیکن شیر خان کبھی دودھ نہیں چکتا اس کی ساتھی باغن نے اس کی گنبی آرتوں کو گرینڈ کیا اور وہے بھی ایک پشٹ آدم خور ہے اب وہے ایک ساتھ شکار کرتے ہیں گوون نے آگے کہا ایک پیڑت کو اسچرے چکت کرتا ہے اور دوسرا پیڑت کی گردن کاٹتا ہے خان نے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ باغ اپنی باغن سے ملنے سے پہلے آدم خور تھا ہاں صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں گوون نے اتر دیا یہ آسامانیہ ہے کہ دو آدم خور ایک ہی سمیے میں ایک ہی شیطر میں رہے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ وہ شکار میں بھاگیدار ہیں واقعے میں یہ جوڑی خطرناک اور شاتر ہے ہمارے انوروت پر صاحب نے رات کو بھوجن ختم کرنے کیلئے جب باغ شکار کی جگہ پر لوٹا تو انہوں نے اس پہ گولی چلا دی تھی گوون نے کہا لیکن پرانے ہتھیار نے کیول باغ کو گھائل کر دیا اور اسے روک دیا چوٹ نے باغ کو اپنے سامانے شکار کا شکار کرنے میں اسمرت بنا دیا گوون نے سمجھایا لیکن باغ نے گاؤں کی گائیوں کو کیوں نشانہ بنایا خان نے پوچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا لیکن صاحب نے کہا کہ باغ پہلے سے ہی لنگڑا رہا تھا جب وہ بھوجن پورا کرنے کیلئے لوٹا شاید باغ اپنے ستت کھیل کے لئے اپیوک نہیں تھا اور اس نے اپنی بھوک کو کم کرنے کیلئے گاؤں کے پشوہ کی اور رکھ کیا صاحب کے شوٹ نے اس کی تڑپ بڑھا دی اور باغ انسانوں کے خلاف ہو گیا منوشیہ ایک آسان شکار ہے وہ جلد بازی میں نہیں دوڑ سکتے اور بینا بندوق کے وہ آسان بھوجن ہیں گوون نے اتر دیا کیا آپ کو یقین ہے کہ برٹش عدیکاری نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا پونم کی راتھی خان صاحب اوجالہ بھی تھا ساتھ ہی ہم اپنے صاحبوں سے کبھی سوال نہیں کر سکتے خان نے سجاف دیا ہم ہو سکتا ہے کہ باغ ایک شطریہ لڑائی میں گھائل ہو گیا ہو یا ایک صاحب یعنی پوکی پائن کے ساتھ اس کا آمنہ سامنا ہوا ہو گوون نے کہا اس کے بارے میں کون صحیح ہو سکتا ہے صاحب ہاں کوئی بھی اس کے بارے میں صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ باغ کو مار کے اس کی خان نہ نکالی جائے خان نے سیمتی بیاکت کی اس باقی خال کون اتارے گا ہم آدم خوروں کا مقابلہ بانس کی چھڑی سے کیسے کر سکتے ہیں اور جسے آدم خوروں کو مارنے کی مہارت حاصل تھی وہ تو اب یہاں سے جا چکے ہیں آپ کا مطلب کارپٹ صاحب خان نے پوچھا ہاں صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا مطلب تھا کارپٹ صاحب سے تھک آدم خور سے مٹ بھیڑ کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے انہوں نے جانے سے پہلے آدم خوروں کو مارنے کی ذمہ داری گاؤں والوں کو سومتی تھی ہاں انہوں نے کئی ورشوں تک پہاڑیوں میں رہنے والے لوگوں کی ویاپک سیوہ کیے کارپٹ صاحب نے انہیں آدم خور سے چھٹکارہ دلایا اس کے علاوہ ان کی عمر میں یہ جوڑی ان کی جان بھی لے سکتی تھی تھوڑی دیر رکنے کے بعد گوین نے کہا گاؤں سے کوئی سمال لینے نہیں جا رہا ہے ہمارے پاس دینک ضرورتوں کی کمی ہے اس کے باوجود ہمارے پاس اب زیادہ پیسے نہیں بچے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے کوئی بھی اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کھیتوں میں کام نہیں کرنا چاہتا ہم پورے سمیں گھر کے اندر ہی رہتے ہیں کیا آپ نے پٹواری یا جلہ کلیکٹر کو بتایا وہ ایک شکاری کی ویوستہ کر سکتے ہیں ہم نے ان سے بات کی لیکن کوئی بھی شکاری ان دونوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے تھوڑی ہی دیر میں باگ کی آواز ان دونوں کو سنائی دی باگ اب پہاڑی سے اتر رہا تھا خوف نے خان کو پوری طرح سے اندر سے چکڑ لیا تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے بھار گھنہ اندھیرہ تھا اس کا شیطرہ مارچولہ کی ایک پہاڑی تھی جو کچھ ہی میل دوری پر تھی لیکن اس اندھیری خاموش رات میں باگ کو پہاڑی سے اتنی سپشٹ روپ سے سنا جا سکتا تھا کہ مانو وہ گاؤں کے کنارے پر ہی ہو چھوپڑی کے اندر روشنی فیکی تھی پرانی لالٹین میں تیل کی کمی تھی باگ شاید اپنی ساتھی باغن کو بلا رہا ہے گوویند یہ بولتا ہوئے ہسا اس نے خان اور اس کی بندوق کو دیکھا بندوق کی طرف مت دیکھو گوویند میں ایک انوبھاوی شکاری نہیں ہوں میں اس باگ کا شکار نہیں کروں گا کم سے گم ابھی نہیں میں یہاں باند پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں خان نے کہا پروویڈنس نے مجھے اس رائیفل کی انومتی دی ہے یہ ہاتھیوں اور ڈاکوں کو دور رکھنے کیلئے دی گئی ہے سبھی شکاری گاؤں کے کتے اور ڈاکوں کو اس باگ نے مار ڈالا ہے صاحب ہاتھی ڈکالا چلے گئے ہیں وہے بھی باگوں سے ڈرتے ہیں آپ انہیں باند کے راستے میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ باگ آپ سے مل سکتا ہے اگلی صبح شان تھی نربھکشی باگ کے خوف نے چار اور خاموشی فلائی ہوئی تھی خان نے گرامینوں میں بھے دیکھا گوویند سورج نکل گیا ہے گاؤں والے کس سمیں اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں خان نے پوچھا میں نے آپ سے کہا تھا صاحب اب ہم کھیتوں میں نہیں جاتے جب سورج تیز چمکتا ہے تب ہی عورتیں کوئے سے پانی لینے کے لئے نکلتی ہیں وہے بھی ایک ساتھ رہتی ہیں اور پورے سمیں سترک رہتی ہیں شیر خان کسی بھی جھاڑی کے پیچھے ہو سکتا ہے یا وہے کچھ میل دور ہو سکتا ہے کون بتا سکتا ہے گووند نے کہا ہاں میں ان کی پیڑا سمجھتا ہوں خان نے کہا کیا آپ مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہیں خان صاحب ہاں لیکن مجھے باگ کو گولی مارنے کے لئے مت کہنا گووند نہیں نہیں میں نہیں کہوں گا اگر میں آپ سے پوچھ بھی لوں تو آپ باگ کو گولی نہیں مار پاؤ گے یہ باگ چالاک کرور اور شاتی رہ ان دھاریوں سے کوئی گولی نہیں نکال سکتے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری گائے کو کھوجنے میں میری مدد کریں اس کا نام بچیا ہے یہ کل دوپیر جنگل میں بھاگ گئی تھی میں نے اسے بہت دنوں سے کچھ کچھ کھلایا نہیں گووند نے کیسے ہوگے میں جیسے دیسے کر کے واپس آ جاؤں گووند نے کہا ہم اسے خات کے نہیں ملی تو میں اسے اس کے بھاگے پر ہی چھوڑ دوں گا خان اور گووند گاؤں سے جنگل میں چلے گئے اور شیر خان اپنی باغن کے ساتھ مارچولا کی پاڑی سے نیچے آ پہنچا دونوں باغ خالد کی اور بڑھے جو کی ان کا گھر تھا خان کو اس بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا بانکے نے آگے کہا لیکن گووند یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ جہاں وہ دونوں جار رہے تھے وہ ان دو باغ کا گھر ہے اس نے یہ بات خان سے چھپائی وہ بچیا کو کسی بھی قیمت پر پانا چاہتا تھا گائیں اب خان اور دونوں باغ وں کے بیچ میں کہیں تھی